ہمارے ملک میں کسی بھی میڈل کلاس شخص سے اگر بات کی جائے انویسٹمنٹس کی یعنی سرمایہ داری کی تو اس کے کانوں میں پہلا لفظ جو سنائی دے گا وہ ہوگا رسک کاروبار کا ایک ایسا پہلو جو کہ کسی بھی نوکری پیشہ آدمی کے لیے نقصان کے مترادف ہے اس کے برعکس اگر یہی انویسٹمنٹس کی بات ایک آنٹرپرنیور یعنی کاروباری کے سامنے کی جائے گی تو اس کو سنائی دے گا ریوارڈ یعنی انام اب یہاں مشکل صرف یہ ہے کہ جب تک کاروبار اور اس کے اصولوں کی صحیح سمجھ نہ ہو ہم اکثر ایسے معاملات میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں جو کہ سننے میں تو فائدہ مند لگتے ہیں مگر وہاں نقصان ہو جاتا ہے اور اکثر نقصانات سے ڈر کر وہ مواقع چھوڑ دیتے ہیں جو کہ دراصل ہمارے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں مختلف صورتحال کو اور جانتے ہیں کہ وہ رسک کی صورتحال ہیں یا ریوارڈ کی نمبر ایک ہم اپنی رقم کسی بینک کے سیونگز اکاؤنٹ میں ڈال دیتے ہیں جس سے ہمیں تین فیصد منافع ملتا ہے تو اگر ہم دیکھیں تو بینک میں پیسہ رکھنے سے پیسہ کبھی ڈوبے گا نہیں کیونکہ بینک یہ وعدہ کرتا ہے کہ چاہے اس کا دیوالیا ہی کیوں نہ ہو جائے وہ اپنے تمام سارفین کی رقم واپس کر دے گا اور یہ تو ہم جانتے ہی ہیں کہ بینکوں کو زیادہ تر سٹیٹ بینک آف پاکستان یا کسی بھی اور ملکے سٹیٹ بینک سے زمانت ملی ہوئی ہوتی ہے تو اگر ہماری رقم ڈوبنے کا ڈر ہوتا بھی ہے تو وہ سٹیٹ بینک پوری کر دیتا ہے اور پھر اس رقم سے تو ہمیں الٹا مل رہے ہیں تین فیصد اضافی تو یہ ہو گیا سیدھا سیدھا ریوارڈ دوسرا ہم کسی کاروبار کے شیرز خرید لیتے ہیں جس پہ کمائی ہے چھ فیصد یہاں فائدہ تو ہے مگر شیرز خریدنے کا مطلب ہوا کاروبار میں ملکیت حاصل کرنا ملکیت کا مطلب ہوا کہ اگر کل کو کاروبار ڈوب گیا تو ہمارے پیسے بھی ڈوب جائیں گے تو نہیں محس چھ فیصد کے آگے یہ رسک کی صورتحال ہے نمبر تین ہمارا ایک دوست ہے جو کہ سرکاری نوکری کرتا ہے ایک مناسب گریٹ کی وہ ہم سے قسطوں پہ پیسہ مانگتا ہے اپنا گھر تعمیر کروانے کے لیے اور آٹھ فیصد سوت کا وعدہ بھی کرتا ہے صورتحال بری نہیں ہے سرکاری افسر ہے مطلب نوکری پکی ہے یعنی قسطیں تو عطا ہوتی رہیں گی اور ممکن ہے سود بھی ملتا رہے تو یعنی ایسا پیسہ جو بینک میں پڑا رہے وہ ہمیں الٹا کمائی کر کے دینے لگے گا تو یہ ہو گئی ریوارڈ کی صورتحال مگر 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 کیا ہو کہ ہمارا اندازہ غلط ہو ہو سکتا ہے ہمارا وہ دوست پہلے ہی قرضوں میں جکڑا ہوا ہو اور اس کی تنخواہ ایک نئے قرض کا بوجھ نہ اٹھا سکتی ہو ہو سکتا ہے وہ محض دنیا میں واہ واہ کروانے کی خاطر فضول خرچی کی اس کو عادت ہو یا وہ کوئی ایسی عادت کا شکار ہو جس میں وہ پیسہ اڑا دیتا ہو تب کیا ہوگا جی ایسی کسی بھی صورتحال میں یہ رسک کی صورتحال بن جائے گی تو ہاں یہ صورتحال رسک ہے یا ریوارڈ اس کا فیصلہ حالات کے حساب سے لگانا ہوگا بس ہاں کسی بھی جگہ اپنا پیسہ انویسٹ کرتے ہوئے بس ایک بات ضرور ذہن میں رکھئے گا اور وہ یہ کہ اگر کوئی آپ سے کہے نا کہ فلان جگہ پیسہ لگاؤ کیونکہ یہاں رسک بہت کم ہے اور ریوارڈ بہت زیادہ تو اس محفل سے چپ چاپ اٹھ جائیے گا کیونکہ یہ کاروبار کا اصول ہے کہ ریوارڈ وہیں پہ زیادہ ملے گا جہاں پہ رسک زیادہ ہو خطرہ کم سے کم ہے اور فائدہ دگنا اس دھوکے میں کبھی مت آئیے گا